اسلام علیکم تو بچھو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں پرسپلز کیمو تھیرپی کا آج لاسٹ لیکچر ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کمبینیشن تھیرپی کیسے یوز کی جائے گی تو مختلف اسپیکٹس ہم نے ڈسکس کیا تھے اس میں کینسر کیمو تھیرپی ہم بات کر رہے تھے ریفرینٹ اسپیکٹس پہ تو ہمیں جو لاسٹ دکھا تھا کہ کمبینیشن تھیرپی ہم سیلیکٹ کیسے کریں کہ کون کونسی کمبینیشن تھیرپی ہیں جو کومنی یوز ہوتی ہیں اور ان کا ایڈوانٹیجز کیا ہیں اب اس کے بعد وہاں سے ہم فردر کیری آن کرتے ہیں کہ جب ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں میلی ہمارا موٹیو کیا ہوتا ہے اس میں ہم ہمارے آؤٹکمز کیا چاہیے ہوتے ہیں تو ڈوی ایچو کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمیں آؤٹکم کیا کیا چاہیے ہو سکتے ہیں پہلی چیز کمپلیٹ ریسپانس کمپلیٹ ریسپانس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیزیز ہے صالیڈ ٹیومر ہے یا جو بھی ٹیومر جس کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں اگر ہم اس کو ایمیجنگ میں ٹوٹلی ختم کر دیں اور اس کے جو سائنس سیمٹمز ہیں وہ بھی ٹوٹلی ختم ہو جائیں اس کی جو ہم بیابسی لیتے ہیں اس میں بھی وہ ناپیر ہوں اور اگر کوئی بائیو مارکر اس کا ہے تو بائیو مارکر بھی نیگٹیو ہو اس کو کمپلیٹ ریسپانس یا کمپلیٹ ریمیشن کہتے ہیں اب اس میں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ چانس ہمیشہ ہوتا ہے کہ ڈی اکرنس دوبارہ ڈیزیز ہو جائے لیکن ایک دفعہ اگر ہر چیز ختم ہو گیا تو یہ کمپلیٹ ریسپانس کہلائے گا دوسری آؤٹکم جب پاسیبل ہے وہ پواشل ریسپانس ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس میں صالی ٹیومر کی پوائنٹ آفی سے اگر بات کریں کہ 50% یا اس سے زیادہ ٹیومر کا سائز دم ہو گیا ہے اور کوئی نئی لیجن کوئی نیا فوکائل لیجن کہتے ہیں کہ جہاں پر صالی ٹیومر ڈیویلپ ہوتا ہے مطلب آپ لیور کی بات کر رہے ہیں تو لیور کے ایک لوگ کے اندر ڈیویلپ ہوا ہے تو وہ ایک لیجن ہے اور اس لیجن آپ ریمیشن تھیرپی دے رہے ہو اور 50% سے کم ہو گیا اس کا سائز اور کوئی نئی لیجن ڈیویلپ نہیں ہوئی تو یہ پارشل ریسپانس کہلائے گا سٹیبل ڈیزیز جس کے اندر یہ کہ جو 50% ریسپانس ہو کہ سٹیومر 50% تو ڈیگریز نہ ہو لیکن 50% سے کم ڈیگریز ہو مطلب کہ اگر 100 تھا تو اب 60% رہ گیا ہے مطلب اگر 10 ایم ایم کا ایک ریڈی ایٹر کا ڈیامیٹر کا ایک وہ ہے ہمارے پاس فوکائے جس کے اندر کینسر موجود ہے وہ 10 میلی سینٹی میٹر سے کم ہو سے 6 سینٹی میٹر پر آگیا یا 7 سینٹی میٹر پر آگیا جو کہ ڈیزیز سٹیبل لیکن اٹلیس سٹیبلائز اس نے کر دیا اس کو بڑھنے دیا مطلب سے کہ اسے کم بھی نہیں کیا لیکن اسے آگے بھی نہیں بڑھنے دیا سٹیبلائزیشن اور چوتھا ڈیزیز پروگریشن جس میں آپ ایون کیمو تھرپی دے رہے ہو اور اس کے باوجود جو ٹیمر سائز ہے وہ تیریز رہ رہا ہے اگر 35% انکریز کر جاتا ہے یا پھر یہ کی نئی لیجر ہو جاتی ہے تو ایٹ میز کیمو تھرپی دینے کے باوجود ڈیزیز پروگرس کر رہی ہے کیمو تھرپی کی یوز کے باوجود اب یہ کیمو تھرپی جو ہے اس کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو کچھ کیسز ایسے ہیں جن کے اندر کیسر کیمو تھرپی ٹوٹلی کیوریٹیو ہے بچوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایکیوٹ لیوکیمیا بچوں میں زیادہ ذرہ ایکیوٹ لینفو بلاسٹک لیوکیمیا ہوتا ہے وہ جو گلنس ٹیومبر ایونگ سارکوما یہ مطلب ان میں کیوریٹیو ہے سپیشلی بچوں میں پھر کوریو کارسینوما ہے ہوجکنز ڈیزیز ہے لینفو سارکوما ہے برکرس لینفوما ہے تسٹیکولر تیراتوماز ہیں اور سیمینوماز ہیں ان کے اندر کینسر کیمو تھرپی کیوریٹیو ہے تو اس کے بعد کچھ ڈیزیز ہیں جن کے اندر کیمو تھرپی کیوریٹیو ایفیکٹ نہیں رکھتی لیکن پیلییٹیو ایفیکٹ رکھتی ہے پیلییٹیو ایفیکٹ کی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں پارشل ریسپانس یا سٹیبل ریسپانس آئے گا شاید وہ کمپلیٹ ریمیشن نہ ہو لیکن یا تو ڈیزیز جو ہے ساریٹیو ایفیکٹ اس کا سائز ماس کم ہو جائے گا یا پھر یہ کہ انکریز نہیں کرے گا تو اس صورت میں کیمو تھرپی بہت افیکٹیو ہے سپیشلی جب میٹسٹیس ہو چکا ہو سجری یا ریریشن کوئی حل نہ ہو تو اس صورت میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ اٹلیس پیلییشن ہو جو اس کی سویرٹی ہے وہ کم ہو جائے اور وہ جو پریشر سراؤننگ ٹیشو پر ڈال رہا ہے ٹیورکل سائز وہ نہ ڈالے تاکہ پیشن کی لانگیوٹی اور قوالیٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہو سکے تو اس میں بریسٹ کینسر ہے مطلب بریسٹ کینسر is one of those cancers جس میں اب جو وہ بہتر ہو سکتی ہے اور اگر اسے کیا جائے پروپری تو 50 to 20 years کو ایکسرا مل سکتے ہیں جو بداؤ ٹریٹمنٹ نہیں ملنے تھی اوویرین کینسر ہے اینڈومیٹریل کینسر پاستیٹی کینسر سی ایل ایل ہے سی ای ایم ایل ہے پھر نیک کینسر ہے جس کے اندر کیمو تیرپی لازمان یوز کرنے چاہیے پیڈیٹی بھی ایفیکٹ رکھتی ہے اس کے بعد ایک پوری کلاس ایسے جس کے اندر کیمو تیرپی ہے تو اسے یوز ہوتی ہے لیکن وہ کائٹ لیس سینسٹیو ہے تو اس میں ہمیشہ جو مین سٹیو ہے وہ رہے گا ریڈیشنل سرجری میں لیے یہ سالٹیومر ہوتے ہیں بڑے سائز کے ہوتے ہیں وہاں تک پینکریشن کینسر کی مشکل ہوتی ہے دوسرا یہ ملٹی درگ ریزسٹنٹ کینسر بھی ہوتے ہیں ان میں بہت سٹیوئر ہوتے ہیں کینسر سینس جو جن کے اندر درگ کا پینیٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے یا پھر یہ بہت آسانی سے بڑے کو نکال دیتے ہیں تو ان میں کیمو تیرپی بہت کم ریسپونس لیتی ہے پولو ریکٹل کینسر ایسا ہے سٹومیک کا کینسر ہے ریسو فیگس کا کینسر ہے رینل کرسنومہ ہیپیٹوسرمیلر کارسنومہ پھر بروپوجینک نال سمال سل کارسنومہ ہے ملینٹ میرانومہ ہے سارپوما ہے تو یہ کافی کم ریسپونس دیتے ہیں کینسر کیمو تیرپی کو اس لیے اگر پوسیبل ہو تو ان میں یوز نہیں کی جاتی ان میں صرف ایڈجوئنٹ تیرپی کی طور پر یوز کی جاتی ہے اور اگر یوز کریں بھی تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوگی اور پیشنٹ میں یہ جلدی بڑھتا جائے گا اب اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی کیمو تیرپی کے ساتھ ہمیں چیننجز جب ہم نے دینی ہوتی ہیں دو میجر چیننجز ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کیمو تیرپی کے سائل ایٹس بہت زیادہ ہیں اور دوسرا یہ کہ کینسر کی کیمو تیرپی کی گیسٹ ڈرگ ریزیسٹنس بہت آسانی سے دیزی سے ڈیویلپ ہوتی ہے شاید یہ تھوڑی سی عجیب لگے لیکن کینسر سیلز میں ریزیسٹنس کمپیریٹیوی اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنی ہم نے انٹی میکروبیلز کے گیسٹ دیکھی تھی انٹی میکروبیلز میں چونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ there is a bacteria there is a virus اس کے اندر موٹیشن کی صلاحیت موجود ہے وہ اپنے آپ کو survive کرنا چاہتا ہے تو وہ ریزیسٹنس ڈیویلپ کر رہتا ہے لیکن شاید سیم سینریو ہمارے ذہر میں نہیں آتا کینسر سیلز کے بارے میں حالانکہ ہمارے کینسر سیلز زیادہ کمپلیکس مشینری ہیں they are more capable of producing ڈرگ ریزیسٹنس لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایشو ہے they resemble a lot to our normal cells ہمارے ہی بیسیکلی cells تھے جو mutate ہو گئے لیکن اس کے باوجود 90% جو genomic structure ان کے جو functions ان کا جو behavior وہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہمارے normal cells ہوتا ہے اب اسی بھی ڈرگ کے لئے differentiate کرنا between a normal cell and between a cancer cell is very difficult selected toxicity differential toxicity وہ یہاں پہ apply کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے جب ہم side effects کی بات کرتے ہیں تو ہمیں primary effect anti-cancer effect کے ساتھ جو side effects ہیں وہ بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں یہ دونوں scenarios ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں اب اگر ہم general effect کی بات کریں کہ general side effects کیا ہوتے ہیں cytotoxicity کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نوزیان ورمیٹنگ ہمیں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا کہ جو سب سے زیادہ تیزی سے multiply ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں انٹی کینسل جنہ سب سے زیادہ اور ان کو کھل کر دیتی ہے تو جو بھی ہائیلی جیسے کہ ہوں گے ہائیلی ڈیوائیڈنگ ہائیپر پلاسٹک سیلز ہائیں گے ان کے اوپر ایفیکٹ کریں گے سٹومک کی لائننگ یا اس کی لائننگ بلکل ایسے ہی ہے تو جیسے ہی اوپر والی لیئرز اترتی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اوپر والی لیئر یہ ساری جو لیئر ہے کہ جیسے اترتی ہے تو نیچے سے پیوکوزا ایکسپوز ہوتی ہے پیوکوزا اب ہمارے پاس ظاہر ہے کہ فوڈ ہے اور فوڈ میں بہت سارے ٹاکسک سبسطانسز ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایسیڈ ایسٹومک میں وہ ایسیڈیڈیٹ کرتا ہے سمٹائمز وہ ایسافیکس میں بھی جاتا ہے اس کے بعد وہ بہتر بھی جاتا ہے سمال انٹسٹائم میں بھی تو وہ ایسیڈ کے خلاف پہلے تو پروٹیکشن موجود تھی اب اوپر والی لیئرز ساری اتر گئی تو وہ پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے وہ پروٹیکشن جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو نیچے سے جو نرز ہیں اور جو وہ ہوتی ہیں ایکسپوز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اسٹومک پین پھر نوزیہ ومیٹنگ مطلب ریفریکس وہ سارے جو سمٹمز ہیں وہ ضرور آتے ہیں ساری انٹی کنسلز میں اس کے بعد بون میرو ڈپریشن چونکہ بون میرو کے اندر جو سیلز ہیں ہمارٹوپورٹک سرم سیلز اور ان کے بعد ساری لائننگز وہ بہت زیسے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو وہ ان کی ملٹیپکیشن بھی رکھ جاتی ہے وہاں بھی تھیننگ ہو جاتی ہے سیلز کی جو ریزرڈ ہے سٹیپ سیلز کا وہ کم ہو جاتا ہے اور اور آرگانیویا نیوٹروپینیا یا سارا ویو بی سی سارے کے سارے کم ہو جائیں گے نیوکوپینیا ہو جائے گا فرموسائٹوپینیا ہوگا تو وہ سارے جس میں آئیں گے پھر روپیشیا کیونکہ ہمارے ہیر جو ہیں ان میں جو نیچے فوریکلز ہیں ہمیں سرسلسل گروہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سرس کی بہت کام ہوتی ہے تو جو نئی ہیر فولیکلز نہیں بنتے ہیں نئی ہیر نہیں بنتا اور جو پکانے ہیں وہ بلکٹل ہو جاتی ہیں تیلوکشی ہوتا ہے خلقنیٹس کے اندر پولیگو سپریمیا ایمپورٹنس سٹریلیزیشن ہو جاتی ہے اور اولیشن ہوتی ہے فیٹس اگر ہو تو میں اندی جو انٹیکنسل سے بہت افیشن ہوتی ہیں وہ ابار کر دیتی ہیں فیٹس کو فیٹل نیت کو کاؤز کرتی ہیں کیونکہ ٹیٹروجینک ہوتی ہیں سب سے بڑا ایک جو سکت ہے کہ بہت ساری انٹیکنسل بزاتے خود کارسینوجینک ہیں پھر ہائپر یوری سیمیا کو کاؤز کرتی ہیں کیونکہ ٹیٹس کی دیسٹرکشن ہے اس کے اندر پولیگو کے سیچے ہیں وہ بہت سے دیسٹرائی ہو رہے ہیں اور یوری کے سید بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو ہائپر یوری سیمیا کو کاؤز کرتی ہیں پھر ایمونو سپریشن سپیشلی فلودیرمین کی بات کریں تو ایمون سپریشن کی جو ہماری ایمون سسٹیم ہے جو مینی لیمکو سائٹس اور میکروفیجز سے ملکے بانتا ہے اس کے سپریشن ہو جاتی ہے اور پھر اس طرح کی درگز کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ ستاف کیلئے بہت زیادہ ساتا ہے تو یہ کچھ جنرل کنسیڈیشن ہیں جو ہمیں لینے پڑھیں ہیں سو اب ان میں سے کونسی کنڈیشن ہیں وچھ وارٹ ڈسکونٹیوشن جیسے ہم نے کہا تھا کہ نوز لیمٹن ٹاکسیسٹی کونسی اس ٹاکسیسٹیس ہیں وچھ وچھ انسیڈیشن 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 ہم نے کہا تھا کہ یہ کینسر کیمو تھی ہوتی ہے اور اس میں ہم نورمال جیسے ہیں ان کو ایک اکور کرنے کا موقع دیتے ہیں لیکن ایسا کب ہوا گا کہ ایک 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 ٹاکسکیسٹی آجائے تو اس صورت میں ہمیں ڈسکونٹیو کرنے پڑے انسیڈیشن انسیڈیشن اور وہ سرسکون انسیڈیشن لیکن انسیڈیشن جیسے ہمیں پتہ ہے کہ انسکرشن قوس کر رہی ہوتی ہے تو انفیکشن کی صورت میں اس کے سپیٹ کا سیپسیس کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے we will have to discontinue therapy اور اس کنڈیشن میں اگر ہم انٹی بارٹکس دیں گے بھی تو that will be for longer period of times as compared to normal person اس کے بعد یہ کہ پریگرس کیمو تھرپی اگر دو ہفتے پہلے دی ہو تو پھر ہم نہیں دے سکتے within two weeks نہیں دے سکتے جیسے میں بات کی تھی کہ سائیکلز میں ہم two to three weeks دیں گے اس کے بعد یہ کہ لوکوپینیا یا تھرمپو سائٹوپینیا ہو تو کچھ limits ہیں اگر ان سے کم ہو جائے یہ levels لوکوپینیا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ infection کا خطر ہوتا ہے تھرمپو سائٹوپینیا تو skin کے نیچے جو ہے وہ purpura بننے کا امکان ہوتا ہے bleeding کا intra جو ہے وہ پریریل bleeding ہو سکتی ہے body میں کہیں بھی hemorrhage ہو سکتا ہے اس کا خطر ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی discontinue کرے گے severely debilitated patient کے patient بہت weak ہو گیا بہت کمزور ہو گیا کہ وہ مزید کوئی سخت چیز جسے کہ toxicity بداشت نہیں کر سکتا pregnancy especially first trimester جس کے اندر abortion کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے terminal death کا پھر یہ کہ اگر کوئی میڈیا surgery ہوئی ہے 2 weeks کے پہلے تو اس کو ہم نہیں دیں گے because body of the surgery سے نہیں کرنے کی patient اس کا follow up proper نہیں ہے تو اس صورت میں بھی discontinue کرنے پڑے گی patient سے کہ بہتر فیل کر رہا ہے اس کے بعد اس نے cycle لینا تھا نہیں لیا نہیں آیا یا پھر ڈاکٹرز انہیں ٹائم پہ follow up properly نہیں کیا اس صورت میں بھی ظاہر ہے discontinue کرنے پڑے گی اور psychological issues اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ cosmetic effects آتے ہیں anti cancer therapy کی وجہ سے اس کے بعد یہ بھی اتنا very painful experience ہوتا ہے کہ لوگ death fever کہہ رہے ہوتے ہیں instead of these symptoms bone marrow اس میں لینی ہوتی ہے that is quite painful procedure پھر یہ کہ اس میں severe depression ہوتا ہے ایک suicidal thoughts ہوتی ہیں تو sometimes patients prefer کہ they want to untreated rather than receiving chemotherapy جو second major effect ہے ماں ابھی ہم نے بات کے side effects کی جو generalized side effects ہیں تو second major جو جس میں ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے resistance تو resistance کا کیا مطلب ہے کہ it constitutes a lack of response of drug induced tumor growth evasion means that there was a drug it was inhibiting the tumor growth it was inhibiting the tumor growth suppression and then it stop working اس کے بعد cancer cells نے response کرنا چھو دیا cancer size response that means there is resistance resistance two parts one is primary and second is acquired primary cells normally respond not to the drug we are cancer cells that doesn't to right from the first exposure response to to the quite resistant tumors and acquired when response and then during continuation of therapy response is that is acquired resistance now this adaptation to tumor cells to drug so it can be mutations or new genes come to resistance produce تو بسکلی تھیرپی ہم دے رہے ہیں ریشنل تھیرپی ہے اور وہ اس لیے ہے کہ ہمیں نیڈ ہے اس ریشنل تھیرپی کی اب ساتھ ساتھ ریشنل تھیرپی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جو اللی بڭی کرے اور وہ ساتھ ریشنل تھیرپی ن hade لوگانے آڈے کام کریں اور بھی نئی جرد learn about the resistance تو ریزسس کو اورکی کیسے سکتے ہیں we minimم کوشش کرتے بھی ایک ڈھگیٹ ہم اچھییو کرتے ہیں by short term intensive intermittent therapy اور اس میں ڈرگ کا کمبینیشن بھی ڈیوز کیا گیا ہے شورٹ ٹرم مطلب کہ ہم اس سے ون ویک تک سے ڈرگ دیں گے یا ٹو ویکس میکسیمم اس کے بعد انٹینسیف کوشش کریں گے کہ ڈوز میکسیمم تک ہے جب بھی ڈوز ٹالرے بل ہو اتنی ڈوز دیں انٹرمیٹنٹ ہم سائیکلز میں دیں گے ٹری ٹو پور پائی ٹو سیکلز میں دیں گے اور سنگل ڈوز تھیرپی نہیں دیں گے ایک کمبینیشن تھیرپی دیں گے اب یہ جو ڈرگ کمبینیشن ہیں یہ برانڈر ریج آف ریزیسٹنس تھیل میں بھی ایفیکٹ ہے اور ہمیں وہاں بھی خیل کریں گے اگر ہم میکنیزم کی بات کریں تو سب سے پہلا میکنیزم اس کا ہے ڈرگ انیکٹیویشن ڈرگ انیکٹیویشن میں کیا ہوتا ہے کہ پروٹینز ایسی ہوتی ہیں انزائمز ایسے ہوتی ہیں which can lead to modification, depredation complex formation of drugs with these proteins جس کے ویسے drug is no more active to act upon its target اب mainly یہ ہوتا ہے کہ جو anti-cancers ہیں ان کو metabolic activation کی طرف جانا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ڈرگ انیکٹیویشن سے شکر کرتے ہیں means کہ many of these anti-cancers are basically pro-drugs these need to be converted into pro-drugs اور یہ جو pro-drugs سے drug بننے کا process ہے جو ان کے اندر اگر وہ انزائمز defیشن ہو جائیں تو اس صورت میں ان کی ایکٹیویشن نہیں ہو سکے گی تو انیکٹیویشن ایکٹیویشن 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 تو دوسرا جو میکنیزم ہے اس میں یہ ہے کہ جو ڈرگ ہے اس نے کسی نہ کسی پروٹین کے ساتھ جا کے بائنڈ کرنا ہے تو پروڈیوسر ایفیکٹ وہ پروٹین اس کے اندر کوئی سٹرکشل موڈیفکیشن ہو جائے کوئی جین کی بلیشن ہو جائے جس کی وجہ سے وہ پروٹین وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس موڈیوٹیشن کے وجہ سے موڈیفکیشن کے وجہ سے ظاہر ہے کہ اس میں چینگ دودھ موڈیفکیشن سے آسکتا ہے یا تو اس کا سیکنس چینگ ہو جائے جسے موڈیشن کہتے ہیں یا اس کے بعد وہ بن گئی ہے تو پوسٹ ٹرانسلیشنل موڈیفکیشن پوسٹ ٹرانسلیشنل موڈیفکیشن کہتے ہیں ان چینگز کو جو آٹر ٹرانسلیشن ہوتی ہیں تو مطلب اس میں سیکنس چینگ نہیں ہوتا بات یہ ہے ایکسٹر گروپ مثال گروپ ہے کوئی بھی ایکسٹر گروپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا جو ہم نے پروٹیکٹ کر رہا اور اس کے اندر موڈیفکیشن ایسی ہو گئی ہے کہ اب ڈرگ اس کے ساتھ بائن نہیں کر سکتی تو اس صورت میں بھی رزسٹنسٹی بڑا پڑی اب ہم اس فنانا کو اگزیپلیفائی کریں تو اس میں جو توپوائسومریس 2 کو ڈرگ کرتی ہیں ٹارگٹ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ توپوسائید ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ کینسل سیلز کی سپر کوئیلنگ کو کنٹرول کرتی ہیں اور یہ سارا پروسس میں پتا ہے کہ بہت زیادہ ہوئی ہے دی اینا ریپکیشن تو جو ڈرگس ایمٹی کینسل ہیں اور جو اس کو سٹیبلائز کرتی ہیں وہ ڈرگس کی ساری موڈیفائی کرتی ہیں لیکن اب اس کے ریزسٹنس کیسے ہوگی کہ جو توپوائسومریس پر ساتھ توپوسائید جو کسی اور درگ میں بائن کرنا ہے اس توپوائسومریس موڈیشن ہو جائے اب وہاں پہ توپوسائید موجود ہیں دوسری ڈرگس موجود ہیں جو اس کے ساتھ بائن کرتے ہیں اور ہم انہیں دے رہے ہیں سیم ڈوزیج فار میں سیم شریون کے ساتھ اسے ہائیس کنسنٹرشن پوسیبل میں دے رہے ہیں لیکن موڈیشن کے لئے سے وہ بائن نہیں کر رہے اسے وہ اینیفیکٹیو ہو جائیں گے تو اس کی طرح سے ایک اور ایک زیمپل اس میں بریسٹ کینسر کی ہے جس میں ہم ہرسیپٹن سے ٹریٹ کر رہے ہیں لیکن بریسٹ کینسر کے اوپر کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان ریسیپٹرز کے ساتھ اسے ایسروجن ریسیپٹر کے ساتھ بائن کرنا ہے لیکن ایسروجن ریسیپٹرز کا اگر موڈیشن ہو جائے اس کی سٹکر میں تو ایسروجن ریسیپٹر میں تو اور یہی چیز اب یہاں پہ ایک گرافیکل خورم میں ریسیپٹرز کی جائے کہ یہ ڈرگ ہے سکرین بال کے یہ ڈرگ ہے اور یہ ریکارڈ نائز کرتی ہے ٹرگٹ سائٹ کو اس کے ساتھ بائن کرتی ہے تو یہ اپنا فرمشن پر فارم کرتی ہے لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس سلنڈریکل فارم کی بجائے اگر اس طرح کے ایک اس شیپ میں آجائے جو سکوئر فارم ہے تو اب جو بائننگ سائٹ ہے it has been changed تو اس کے ساتھ فردر اس سے ریکارڈ نائز نہیں کر سکتی بائن نہیں کر سکتی اور there will be resistance for that drug another very important what should i say mechanism یہ ایفلیکس پرم پہ اس کو ہم دیئے سے بخش چکے ہیں انٹی بارکنی بیکٹریل ڈیسیسس میں بھی اس میں کیا ہوتا ہے کچھ transporters ہوتے ہیں جس میں سب سے ایپورٹنٹ جو کہ درگ جیسے ہی اندر آتی ہے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں اندر آتی ہے ایفلیکس پرم کے ذریعے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پوریس transporters کی فیملی ہے ایسے 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 ممبرین کے کروس ٹرانسپورٹ میں ہلپ کرنا ہے ان کا نوبل فنکشن ظاہر ہے کہ بہت سارے آئنس کو اور بہت سارے آرگینک سبسٹانسز کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے سیم یہی ٹرانسپورٹرز یوسے ہوسکتے ہیں ایسے بہت سارے بہت سارے سارے بہت سارے ایسے کہ ٹرانسپورٹر ہمیشہ اس طرح سے کام نہیں کرتے کہ یہ ٹرم اس کے پاس سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے ہوسکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ایک یسے در پر ٹرمیرین ہوسکتا ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو transporters ہیں it is quite possible کہ یہ اس کو باہر سے concentration جو ہے اس کو لیں اور سل کے اندر اس کی concentration بڑھا دیں ہم ایک پوری چیز سے کہتے ہیں کہ research وہ اس چیز پہ ہے کہ ہم ایسے drugs together کریں جن کو سل خود take up کریں میں interested ہو مطلب ہی جو transporters ہیں اس کو actively transport کریں inside the cell اور سل کے اندر اس کی concentration بڑھا دیں because it will be more effective لیکن یہاں پہ ہم تو کیس بات کر رہے ہیں وہ ہے resistance کا means کہ یہ transporter اگر اس طریقے سے ایک کریں کہ یہ drug کو اٹھا کے سل سے باہر پھینکتے ہیں سل کے اندر ان کی concentration بڑھنا ہو تو اس صورت میں resistance develop ہوگی ایک example اس کی estratiol ہے which is the best treatment for breast cancer اگر اس کے خلاف resistance develop نہ ہو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہ reflux pump کی وجہ سے جو بہت کامن ہے یہ resistance develop ہوتی ہی ہے اور یہ ایفیکٹیو نہیں رہتی ہے تو ایک figure ہے which is showing that how these transporters these are transmembrane proteins and these are using basically ATP اور اگر آپ فرس پکر میں لکھتو red color میں substrates یا کوئی drug ہو سکتی ہے ATP use کرتے ہوئے یہ کیا کریں گے کہ اس کو transporٹ کر دیں گے outside of the cell by the use of ATP and ultimately decreasing the concentration of these substrates or drug inside the cell another very important mechanism is DNA damage repair ہمیں بتا ہے کہ بہت سارے ریس کیا کرتے ہیں کہ they are caused DNA damage اس میں ہمارے پاس alkylating agents ہیں اس میں ہمارے پاس انٹیوائٹکس ہیں ڈاکسر ریبیسین اور ڈاکسر ریبیسین اور ڈاکسر ریبیسین یہ DNA damage کرتے ہیں اور what we hope for کہ DNA کے جب fragments بنیں گے DNA مختلف جگہ سے cut ہوئے گا اس کے اندر cross linkings ہوئیں گے تو ultimately اس کے وجہ سے وہ پاتھویز ایکٹیویٹ ہوں گے جو کسی بھی اس کے اندر DNA damage کی وجہ سے ہوتے ہیں جب ہم DNA damage response کرتے ہیں that DNA damage response is supposed to kill these cells by apoptotic mechanisms لیکن اگر cancer کچھ ایسی capabilities cancer cell جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا DNA damage repair پاتھ گئے ہے وہ activate ہو جائے جس کی وجہ سے DNA damage ہو رہا ہے anti-cancer drugs کی وجہ سے وہ repair ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت کے اندر definitely cancer cell کی look نہیں ہوگا تو if you look at this picture drug alkylating agents yellow میں ہے it comes down to say cancer cells or DNA intact ہے یہاں پہ it causes damage to cancer cell or DNA there is a fragment there is a break in the sequence اور اس میں recombination of cancer cell DNA جو ہوتا ہے اور damage جو ہوتا ہے اس صورت میں that drug which we are using is no more effective this cancer cell cancer cell is basically resistance acquired another mechanism وہ ہے cell death inhibition جیسے ہم نے بات کی cancer drug is effective انہیں alkylating agents کی بات کر لیتے ہیں اور اس میں اب DNA damage ہے that is enough that is not being repaired لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو cancer cell ہے وہ بہت سارے جو بہت سارے جو پاتھویز ان کو کرتا ہے اس میں سب سے امپورٹن پاتھویز اندر ہمیں پتہ ہے جو چیز کی آپ پتہ سے پتہ ہے پتہ کرتے ہیں کہ بھی بسیل ٹو اس کا ایکسپیشن ہوتا ہے ایک اٹی پاتھو ہے اور ایک ایک سینجز پاتھو ہے جو پاتھو ہے جو جس کی ہم نے بات کی تھی جو پاتھو ہے اس کی طرف پاتھو ہے تو یہ پاتھویز ہے جو ایکٹیویٹ ہونے چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے سیل ڈیٹھ کی ان کی انکیبیشن ہو جائے مطلب نوبری تو نورمل کنسٹریشن میں تو ظاہر ایک اپاپروسس نہیں ہو سکتا لیکن افتر آل دیکھ دیمیج کسی بھی پار میں ہو سکتا ہے ایسے کہ وہ سر ممبرین کو دیمیج ہو رہا ہے مائکرو ٹی بیوز جو ہیں من میں ڈیمیج ہو رہا ہے یا پھر آکر ہم کہیں کہ دینے کینسر سر کا ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے پھر اس کو دیت کی پانچانا چاہیے absorb دیکھوں به دولتی کچھ آمک کچھ آمک بام کی گروڑ جو ہے دیت کی پانچ پانچانا چاہیے ہیں کریں طرح دیکھ سواری کچھ آمک بکس تا اور محکر آمک بکس تاک کچھ آمک بپنگ سیچی بھی آمک بکس پانچانا اسکے اندر جو ہے وہ عدی بیدی پندی پیدی پندی تاکتی بھی وجہ بشک آمک باک بکس جائے اس کے اندر ہی ہوگا کہ ایک ڈریک نہیں افیکٹ ہوگی اس میں ملٹیپل ڈریکس افیکٹ ہوگی اور ریل کرسینومہ ہے یا کچھ اور کرسینومہ سے ہیں جن کے اندر ایون کامبیمیشن آمنی آتا اور اس میں یہ کہ ملٹیپل ڈریکٹینو مائسین انترا سیکلین انتی بارٹین کو سیکلین اور دوسرے سارے ڈریکٹینو مائسین انتر ہی ہیں کچھ ایسے کینسز ہوتے ہیں جو ملٹیپل ڈریکٹینو مائسین سے ہوتے ہیں اور اس طرح جیسے ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا ہوتے ہیں تو اب ایسا پاوچی بھیل ہے کہ ایک اسے سل میں ریزیسٹس کا ایک ہی پاتھ ہو اور ان سب کوئی کے سبسٹانسز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل پاتھ پیر اس میں ملٹیپل ریزیسٹنٹ ہوں اس میں ایک چیز ذہنے رکھنے چاہیے ایک چیز ہے جیسے کہتے ہیں ہیٹروجینٹی ان کینسر مطلب یہ کہ کینسر جو ایک بڑا ماس ہے سلس کا اس میں بیلین آف سلس ہے اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہر سلس سیم فیز میں نہیں ہوگا جو پروڈکشن کے وہ ایم فیز میں ہو سکتا ہے وہ ایس فیز میں ہو سکتا ہے وہ ایس فیز میں ہو سکتا ہے وہ جی وان جی وان جی وان ان چیز ہے اس میں ہوں نہیں ہو سکتا ہے جہenci ایک اس میں ہوں اس میں ہی ٹھیک ہے کہ یہ م peg اللہ دیکھ اس میں وہ اس میں ہوں تو بلدلات کو rack النمک ہے ہے ڈروج ہے ٹھیک ہے یہ مطلب یہ ہے کہ کینا لے ایک و involvingرسمیں ہوں دیکھیں گے اور وہ چلی پوشیوں کو دیکھیں گے کو ایک ایسا ہوتا ہے پر رہے کا رہا ہے جیس وہ تلیل کو یہ ساتھ ہے چیز چل گئے گا یا گیا ہے کیسی میرے پیشیوں کو پریدچے ہیں جیسے وہ اس کے ایک اپنے پر رہے کی کہ جو آج ہم نے کرنے تھے پر اسٹوزہ کیمو تھرپی انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکس ٹاپک شروع کریں گے ون بائی ون تو باکھی تل دن میکنہ میں بھی انسان آفز لیکن سی